کہ اگر میں کسی کے گھر میں جائے خفضہ کر لیا تو آپ اس کو بند کر کے نکال دیتے کوئی نہیں کیا جی بھی بند نے پھر وہاں ایک اُس زمانے میں ایک ڈسٹرک مجسٹرٹ ہوتے تھے ان کا نام تھا نائر نائر صاحب نے مسجد کو بند کر دیا مسلمانوں کو آنے سے روک دیا اور پھر وہی نائر صاحب نائنٹین ففٹیز میں جن سنگ کے ایم پی بنے لوگ سباں میں پھر یہ سلسلہ چلتا گیا مسلمان تو محروم ہو گئے عبادت سے نائنٹین ایٹی سکس میں اُس زمانے میں بغیر مسلمانوں کو سنے ایک چھبیس پیچ کا آرڈر کوٹ نہیں دے دیا اُس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا پانچ چھ منٹ کی سنوائی میں چھبیس پیچ کا آرڈر دے دیئے تو یعنی پہلے سے ٹائپ شد آرڈر تھا اور جد صاحب اپنی کتاب میں لکھ رہے کہ میں یہ فیصلہ اس لیے دیا کیونکہ میرے کو اوپر سے اشارہ ہوا اور اشارہ کیا ہوا جد صاحب اپنی کتاب میں لکھ رہے کہ میرے گھر کی دیوار پر اور کوٹ کی دیوار پر میں نے دو دن تک کالے بندر کو بیٹھتے ہوئے دیکھا تو بوٹا سنگھ ماشین لینیس کر دیئے پھر چھے ڈیسمبر کو جو ڈیمولیشن ہوا اس میں بی جے پی کے پورے لیڈر سنگ پریوار کے پورے لیڈر سپریم کوٹ کو جا کر یہ وعدہ کیے کہ ہم بابری مسجد کو ہاتھ نہیں لگائیں گے وہ ڈیمولیشن ہو گیا اب تک سپریم کوٹ وہ کنٹیم پیٹیشن ہیئر نہیں کیا پھر سپریم کوٹ میں ٹائٹل سوٹ کا ججمنٹ آیا اور ٹائٹل سوٹ کے ججمنٹ میں سپریم کوٹ نے کہا کہ فیت کی بنیاد پر ہم وہاں پر مندر کے جو ڈیمانڈ کر ان کو دیں گے تو مسلمانوں کا جھگڑا جو یہ تھا یہ ٹائٹل کا جھگڑا تھا ہم وہاں نہیں گئے تھے کہ ہمارے کوئی یہاں نہیں تو پانچے کروا دے دو پانچے کر کے لئے نہیں گئے تھے ہم تو یہ فیت کی بنیاد پر جو فیصلہ آیا تو میں نے اس وقت بھی کہا آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ ججمنٹ کے بعد ہی بی جے پی اور سنگ پریوار کے ہنسلے بہت بلند ہو گئے اور میں نے جس خچے کا اظہار کیا تھا وہ آج ساتھ بدبختی سوست ثابت ہو رہا ہے آج آپ دیکھ رہے کہ کئی پرانے ایشوز کھل رہے ہیں تو جیسا کہ سنلیے سپریم کورٹ کا ایک سابقہ ریٹائر چیف جسٹس انگریزی میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ اس سپریم بٹ نوٹ انفیلیبل تو آج ہم وہی دیکھ رہے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ کوئی چھے ڈیسمبر کی بات نہیں کرتا کوئی جی بی پند کی بات نہیں کرتا کوئی ڈیسس کی بات نہیں کرتا اور جب آپ ان تمام سیاسی جماعتوں سے پوچھیں گے کیوں نہیں بات کرتے تو بلتے بھول جاؤنا بھئی تم لوگ میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں تمہاری بات کی موت کو بھول سکتے گا تم تم تمہاری ماں کی موت کو بھول سکتے گا آپ ایک سسٹیمیٹک طریقے سے اس مسجد کو چھین لیے اور کئی ایشوز پیدا ہو گئے اب ایک سٹنگ چیف فنسٹر مہاراشتہ کا بول رہا ہے کہ حاجی ملنگ درگاہ کو میں تبدیل کر دوں گا سنیری مسجد ڈلی کا کیا خصہ ہے بتائی آپ تو یہ سب چیزیں اوپر سے موڈی یہ چاہتے ہیں کہ اس سے مجورٹی کمیونٹی کا اوٹ کنسولیٹ ہو جائے ان کے لیے اور دوسرا ان کا مقصد یہ ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو ان کی حیثیت اور ان کا مقام دکھانا وہ تو بی جے پی ٹائے کر چکی ہے کہ مارجنلائز کرنا پولٹکس سے مسلمان کو مارجنلائز کر چکے ہیں اوپر سے جو دوسرے پارٹیز ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر بولتے ہیں انہوں یہ بول رہے ہیں کہ ہم ہر ٹیوزڈے کو سورج کند پارٹ اور ہنمان چلیسہ گورنمنٹ سکول میں پڑھائیں گے کیوں پڑھائیں گے گورنمنٹ سکول تو گورنمنٹ کا ہے گورنمنٹ میں پڑھنے آلے بچے ہر مذہب کے ماننے والے ہیں تو کوئی مانتا بھی نہیں خدا کو پھر یہ یہ سب جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اس سے یہ کوئی سوفٹ ہندو توا نہیں ہے یہ ایکچول ہندو توا ہے اور پھر آج آپ دیکھ رہے کہ سنٹرل گورنمنٹ یہ بول دیئے کہ بائیس تاریخ کو آدھین کی چھٹی دے رہے پھر کیوں بی جے پی رول سٹیٹس ملاد نبی کے چھٹی ختم کیے ایک دستوری عہدے پر ایک شخص فائز ہے انہوں فرائیڈے کے دن لنچ بریک کم کر دیئے آج ان سی ایل ٹی بول رہا ہے کہ بائیس تاریخ کے دن آدھین کی چھٹی دے رہے تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ اس ملک کا کوئی मذہب نہیں ہے یہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے یہ ملک ہر مذہب کو مانتا نہیں خدا کو مانتا آپ یہ بی جے پی کیا کر رہے ہیں پھر اچ least آپ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی سرکار ہوتے ہوئے یہ منمرزی کر رہے ہیں ایک خانون میں ایسا کوئی اختیارات ہے کہ کوئی پردان منصر اس طرح سے اپنی منمرزی کر سکتا ہے خانون کو تبدیل کر سکتا ہے یہ ہم چل رہی ہیں دیکھیں دیکھیں سچا یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کا اختتہ ہوا تھا تو پرائیم منسٹر کو نہیں کرنا چاہیے تھا سپیکر کو کرنا چاہیے تھا کیونکہ سپیکر کسٹوڈین ہوتا ہے مگر پرائیم منسٹر ایسا ہے نا ہر چیز میں وہی دیکھنا چاہتے پھر اناغریشن بھی انہوں ہی کر لیے سپیکر صاحب نہیں تھے اب یہ بھی وہی کرنے والے ہیں تو ہر چیز ایسا ہو رہا ہے کہ ایک dominant executive کی وجہ سے ہمارے آئین میں جو theory of separation of powers ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے ایک driver's کا law recently ہمیشہ نے اس طرح سے لاغو کیا تھا ایک driver نے آپ سے گفتگو بھی کی تھی on call تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے آواز اٹھائی تو یہ چیزیں جب آواز اٹھتے ہیں تو یہ ایک مثال تک کیوں نہیں پہنچتے ہیں ایسا ہے نا آپ تو آواز اٹھانے والے بھی نہیں رہ گئے تو چلی آپ کم سے کم آواز توٹ رہی ہے تنقید تو ہو رہی ہے اور وہ جو خانون پاس کیا گیا تھا فوجداری کے تین نے خانون بنائے گئے اس میں جو accident میں جو لوگ کی موت ہو جاتی ان کو جرمانہ اور سزا بڑھا دینا میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ یہ criminal jurisprudence کے خلاف آئی ہے مگر انہوں نے کر دیا بلکہ وہ پورے خانون کا اتنا غلط استعمال ہوگا آپ دیکھنا مسلمان دلیتوں پر کہ ہر ایک پر اس خانون کو استعمال کر کے ان کے سیویل لیبرٹیز کو بلکہ میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ اگر آج مہاتبہ گاندی اور بھگت سنگ زندہ ہوتے اس خانون کو دیکھ کے بولتے ہیں رول اٹیکٹ ہے یہ سر دیش میں آپ کو لگتا ہے اور بھی مسجد نے ٹار پیڑ ہو یہ آپ کیا دیکھ رہے پر یہ کاشی، مطورات، سنیری مسجد، ٹیلے والی مسجد یہ ٹائٹل سوٹ کے ججمنٹ آنے کے بعد ان تمام کے ہنسلے بڑھ گئے ہم فیت کی بنیاد پر ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں اب دیکھیں گے ٹائم ہے نا بھی ٹائم کے بعد ابھی تو آسپطال کے افتضاء کرنے کے لیے میں آیا ہوں تو اچھا ہے یہاں پہ جتنے بیمار لوگ آیاں ان کا علاج ہوں گا اب سیاسی جو علاج کرنا ہے وہ بہت بخت ہے وہ پانچ ساتھ پرانی بات کر رہے ہیں ایسے یہ اب دلی میں عام آدمی پارٹی کیا کر رہے ہیں شیف سینہ کے بارے میں کچھ سوال نہیں کرتے آپ لوگ آپ لوگاں دیکھئے سیکولر ضرور رہی ہے آپ لوگ مگر ایک آنکو بننے کرنا دونوں آنکھ سے دیکھنا اب شیف سینہ کیا ہے ادب تھاکرے کو سی ایم بنانے میں میرا اور ناصر استاد کا تو ہاتھ نہیں ہے نہ علتاب بھائی کا ہے وہی ادب تھاکرے اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بولے کہ ہماری پارٹی نے بابری مجید کو توڑا سب بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ منتری کا پوسٹ مل گیا ان کو آج بھی انہوں بول رہے وہ بات کو ہم توڑے بول کے مر اتنے بہادر نہیں ہیں لوگ بزدل ہیں لوگ جب یہ بول رہے ہیں تو ان کو جب کرمنل کیس چل رہا تھا جا کے بولنا تھا پورٹ کے سامنے ہم توڑے ہم خوبول کرتے ہیں جرم کو یہ کہیں نہ کہوں کی آواز بڑھاتے ہیں نا آواز کو دبا دیتے ہیں اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں ان لوگ کی بات کر رہا ہوں تو یہ چل رہا ہے دیکھیں یہ بھارت کی عوام کو آپ انڈر اسمیٹ مت کریے جب بھارت کی عوام اس بات کو محسوس کر لے گی کہ یہ میجک شو چل رہا ہے اور میجک شو میں نہ نوکری مل رہی نہ مہنگائے کم ہو رہی نہ چین ہماری زمین چھوڑ کے جا رہا میجک شو میں میجیشن کیا کر رہے وہ ایسا ٹوپی میں سے خرگوش نکال رہے خرگوش میں سے ایک پھول نکال رہے پھول میں سے ایک پھول جڑی نکال رہے پبلک اسی میں کچھ ہے تو ایک نائک دنگ میں میجک شو ختم ہوتا اسکول میں میجک شو دیکھیں نہ آپ لوگ میجک شو ختم ہوتا اس کے بعد کیا ہوتا سب جنہیں کلاس ہوں چلی آتے ابھی میجک شو چل رہا حساس آپ چلتے تھے میع بھائی کے لیے کچھ مسیج مسجدوں کو آباد رکھئے کیونکہ قرآن میں اللہ مسلمانوں سے یہ کہہ رہے کہ جو لوگ اللہ آخرت پر ایمان رکھتے وہ مسجدوں کو آباد رکھیں اور کسی سے نہیں ڈرنا مسجد کو آباد رکھئے آپ کا بہت سا بڑا کام ہو جائیں گے انشاءاللہ